سانگر جی پیار سے کہنا دھانی رنگکار جی سانگر جی سانس لینے میں جو آسانی ہے میرے مولا کی مہربانی ہے مجھ پر اللہ کی مہربانی ہے آپ کا ہونا ہی میرا ہونا ہے میری بس اتنی سی کہانی ہے اور کہا گیا ہے جب تک پرماتما نے شریر میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے اس سے کام لے لیں اس میں بیٹھ کر نہ تو اسے اتنا دکھ دینا ہے کہ مالک کی بھگتی ہی نہ ہو سکے اور نہ ہی اتنے سکھ اور آرام میں رکھنا ہے کہ ہمارا خیال ایش و عشرت کی اور چلا جائے اگر ہم بھگتی کریں گے سیمرن کریں گے تو یہ مالک ہماری بھگتی کی لاج جرور رکھے گا دعا دل سے بار بار یہی کریں قدم میرے وہی چلے جہاں یہ ساکار چلے ہے دیو سمرپت کر پاؤں ہر سواس تمہارے چرنوں میں دریڑ سے دریڑ تر ہوتا جائے وشواش تمہارے چرنوں میں دا سنگت جی آج کے جو وچار داسی آپ جی کے چرنوں میں رکھنے جا رہی ہے ان وچاروں میں ہمیں ایک سٹوری کے دوارا ہمیں یہی سیکھ ملی ہے کہ ہم نے اپنے کرود کو اپنے گصے کو شانت رکھنا ہے اگر ہم اپنے گصے کو شانت رکھتے ہیں تو ہم جیون میں سفلتہ پا سکتے ہیں سہی داسی آپ جی کے چرنوں میں یہ سٹوری جو ہے یہ شیئر کرنے جا رہی ہے ایک سنت بھکشا میں ملے ان سے اپنا جیون چلا رہے تھے وہ روج وہ ڈیلی الگ لگ گاؤں میں جا کر بھکشا مانگتے تھے ایک دن وہ گاؤں کے بڑے سیٹ کے یہاں بھکشا مانگنے گئے سیٹ نے سنت کو تھوڑا اناج دیا اور بولا کہ گرو جی میں ایک کوششن پوچھنا چاہتا ہوں سنت نے سیٹ سے اناج لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کوششن پوچھو سیٹ نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہیں گصہ کیوں کرتے ہیں سنت کچھ دیر چپ رہے اور پھر بولے میں یہاں بھکشا لینے آیا ہوں اور تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یہ بات سنتے ہی سیٹ گصہ ہو گیا اس نے خود پہ نیانترن کھو دیا اور بولا کہ تُو کیسا سنت ہے میں نے تجھے دان دیا ہے اور تُو مجھے ایسا بول رہا ہے سیٹ نے گصے میں سنت کو خوب باتیں سنائی سنت چپ چاپ سن رہے تھے انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا کچھ دیر بعد سیٹ کا گصہ شانت ہو گیا تب سنت نے اس سے کہا کہ بھائی جیسے ہی میں نے تمہاری پسند سے وپریت باتیں بولی تمہیں گصہ آ گیا گصے میں تم مجھ پر چلانے لگے اگر اسی سمیں میں بھی کروڈیت ہو جاتا تو ہمارے بیچ بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے کروڈ ہی گصہ ہی ہر جھگڑے کا مول کارن ہے اور شانتی ہر جھگڑے کو ختم کر سکتا ہے اگر ہم کروڈ ہی نہیں کریں گے تو کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا جیون میں شک شانتی چاہتے ہو تو کروڈ کو نیانترین کرنا سیکھو کروڈ کو کابو کرنے کے لیے ڈیلی سیمرن کریں سسنگ کریں سیوہ کریں سنتوں مہپرشوں کا سنگ کریں سنگجے اس پرسنگ سے ہمیں یہی شکشہ ملتی ہے کہ گھر پریوار ہو یا کاریس تھل ہو ہمیں ہمیشہ شانت رہنا چاہیے اگر کوئی گصہ کر بھی رہا ہے تو ہمیں اس کا جواب شانتی سے دینا چاہیے ہمیں سوچ سمجھ کر دینا چاہیے کروڈ کیا تو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے ہمیں شہنشیل جو بات ہمیں سہن کرنی ہے اس کو ہم نے سہن کر کے ہم نے شہنشیل بننا ہے ہم نے اندر باہر سے ایک ہو کر رہنا ہے ہم جتنا جتنا گصے پر کابو رکھیں گے اتنا اتنا ہمارے گھر میں سورک بنتا کلا جائے گا داسی اپنے میشن کی بک میں سے بھی ایک مہاتمہ کی سچی گھٹنا پڑ رہی تھی وہ بہن راج واس دیو جی کی لکھی ہوئی گھٹنا ہے کہتے ہیں کہ شہنشیل جی کے سمجھ کی بات ہے اور وہ چنڈی گھڑ کی رہنے والی بہن ہے کہتے ہیں کہ شہنشیل جی کے سمجھ کی بات ہے ایک بہن آپ نے ایک بہن شہنشیل جی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ جو میرے پتی ہیں وہ مجھے بہت گالیاں بھی دیتی ہیں بہت مارتے پیرتے بھی ہیں اور برہم گیانی بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں شہنشیل جی نے کہا آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے سیمرن کرنا ہے ان کے لئے ارداس کرنی ہے ان کو چرنامری دینا ہے تو وہ بہن کہتی ہے ٹھیک ہے وہ بہن گھر گئی تو ایسے ہی کرنے لگی ایک دن اس کے پتی جادہ ہی کچھ جادہ ہی اسے گالیاں دینے لگ گئے مارنے پیٹنے لگ گئے تو اس بہن نے وہ بہن اس بات کو بھول گئی اور گصے میں آ گئی کروڑ میں آ گئی اور کروڑ میں آ کر وہ کہتی ہے اسے کہ تیری جیب کو تالہ لگ جائے تو کہتے ہیں کہ اسی سمیں اس کی آواز بند ہو گئی اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا میری آواز کیسے بند ہو گئی میں تو ابھی تو میں اتنا بول رہا تھا اور ایک دم سے جیسے ہی تو نے یہ بات بولی جیسے ہی اس بہن نے یہ بات بولی اور اس کی آواز بند ہو گئی تو وہ بہن کہنے لگی پچھتائی بہت گصے میں تو وہ بول پڑی پھر بہت پچھتائی پھر وہ بہن اپنے پتی کو شہنشاہ جی کے پاس لے کر گئی اور شہنشاہ جی سے کہتی ہے کہ اس طرح میرے سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میرے موک سے ایسے شبد نکل گئی ہیں کہ تیری جیب کو تالہ لگ جائے تو اس کی آواز ہی بند ہو گئی ہے سیمرن کرنا ہے اور آپ نے اپنا شاند رہنا ہے گصہ نہیں کرنا اگر وہ آپ کو کچھ کہہ بھی دیتے ہیں آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہنا لیکن آپ نے یہ کیا شبد بول دیئے اور جو شبد آپ نے بولے وہ پورے ہو گئے یہ کلب وریقش ہے یہ جو برمیانی سنت مہاتمہ جو بھی بول دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اسی سمیہ پوراں ہو جاتا ہے لیکن سنت مہاتمہ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کو گلت شبد نہیں بولتے وہ ہمیشہ بھلے کی ہی کام نہ کرتی ہیں اس لئے جب بھی بولا جائے سوچ سمجھ کر بولا جائے اور گصے میں تو بلکل بھی نہیں کرود کو تو ہمیشہ شانت رکھنا ہے کرود تو اپنے نجدیک آنے ہی نہیں دینا کہتے کہ پانچ چور ہوتے ہیں کام کرود لوپ موہ ہنکار انہی سے ہی یہ نرک بنتا ہے انہی سے ہی گھر نرک بنتا ہے ہم نے ان پانچ چوروں کو قابو کر لیا تو ہر جگہ ہمیں سورگ ہی سورگ نجر آئے گا تو کہتے ہیں کہ پھر وہ بہن کہنے لگے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے تو شہنشاہ جی نے اس کے پتی کو اس کے پتی نے جب نمشکار کی شہنشاہ جی کے چرنوں میں شہنشاہ جی نے ان کو بخش دیا یہ تو بخشن ہارا ہے یہ تو دیالو ہے بخش بھی دیا اور ان کو عشیر واد دیا اور ان کو اس مہاتمہ کو جیسے عشیر واد دیا وہ مہاتمہ کی آواز دوبارہ واپس آ گئی ساتھ سنگا جی کہتے ہیں پھر شہنشاہ جی نے سمجھایا ہے کہ سنت مہاتمہ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو گلت شبد نہیں بولتے ہمیشہ بھلے کی ہکامنا کرتے ہیں سادو بولے سیہ سبھائے ساتھ کا بولا ورثہ نہ جائے اس لئے سنت مہاتمہ جب بھی بولیں تو شود وچن بولیں آپ نرنگکار یہ ستگرو نے اتنی بڑی شکتیاں برمگیانی کو دے دی ہیں کہ برمگیانی جو بھی بول دیتا ہے جو بھی عشیر واد دے دیتا ہے وہ پوراں ہو جاتا ہے لیکن ہم ہر سمیں بھلے کی ہکامنا کریں کبھی بھی کسی کے لئے ہم گصے والی باتیں نہ کریں اس طرح ہمیں ستگرو سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے سوچ سمجھ کر بولنا ہے پہلے پہلے تولو پھر بولو جو بھی بات بولنی ہے ہم نے سوچ کر بولنی ہے اور بھگت کو جیون جینے کی کلابی ستگرو کے دربار سے ہی ملتی ہے اس سنسار میں سارے کرم کرتے ہوئے ہم نے اپنا جو دھیان ہے ستگرو کے چرنوں میں لگانا ہے ستگرو ہی ایک ایسا داتا ہے جو قدم قدم پر سامنے کھڑا ہو کر ہمارے جیون کو اس پرکار سے درشاتا ہے اپنے آپ میں ہمارا ایک پورا جیون ہے ہمیں ستگرو سمجھاتے ہیں ہم نے ستگرو کی باتوں کو سن کر اپنے جیون میں عمل میں لانا ہے نیرنگکاری مشن آتم کلیان کا مشن ہے جو آتما کو موکش دیتا ہے یہ مکتی کا مارک ہے ہماری آتما کب نیرنگکار سے الگ ہوئی کب سے یہ یادرہ چلی کہاں کہاں ہوتی ہوئی انسانی جامعے میں آئی دھرم شاشتر انند کال سے اس کا جکر کرتے آ رہے ہیں جو آج بھی چل رہا ہے منوشہ کو مکتی کا کندر مانا گیا کیونکہ اس میں آ کر آتما چیتن عوستہ میں بھی چرتی ہے آج ستگرو بھی ہمیں یہی سمجھاتے ہیں اس نیرنگکار برم سے جھو جاؤ اور اپنا جیون سفل بناو اپنا لوگ سکھی اور پر لوگ سہلا کر لو آپ کو سکھ بھی ملے گا شانتی بھی ملے گی اور ستگرو کی قرپہ سے یہ سپراپت ہوتا ہے یہ موکش کا مارک ہے داتار کپہ کرے یہ آواز سنسار میں فیلتی ہی چلی جائے اور ایسا ہمیں ستگرو ملہ ہے اور ایسے ستگرو کے ہم ہر پل گنگان کریں اور جسنا بھی ہم اس کا گنگان کریں اتنا ہی کم ہے جب آشا بہت ہی دیانی ہے ہم اس کا گنگان کر دیانی ہے جس طرح آپ جنہیں جوڑا ہے اسی طرح جوڑ کا دکھنا ہمارا لوگ سکھی سپلوک سہلا کر دینا اور سیوہ سنسار کی دات ہر ایک کی سوڑی یہ کروڑ کے اوپر گسے پر ہی مہاراج نے ایک شبد لکھا ہے کروڑ اگن میں جو جلتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے جیون بھر کے پنجے سادو پل میں سبھی گماتا ہے کروڑ اکل کو کھا جاتا ہے تن کا خون جلاتا ہے کروڑ ہمیشہ ملوانوں کو بل سے ہین بناتا ہے کروڑی جن کا سکل جگت میں بنا نہ کوئی میت ہے اگن کروڑ کی ہے جس دل میں وہاں نہ کوئی پریت ہے کروڑ میں مدھی کام نہ کرتی ویویک نہ رہ پاتا ہے کروڑ کسی کو سکھ نہ دیتا کیول دکھ پہنچاتا ہے کروڑ پر تُو کروڑ کر عشور میں چت لگائے جا کہے ہر دیو شہن شیل بن کے کروڑ کو تُو مٹائے جا ساسنگت جی سارے ہی شبد کا سانانش ستکر بھابا ہر دیو سنگھ جی مہارات نے نکال دیا ہے کہ ہی انسان تو سہن شیل بن کے اس کروڑ کو مٹاتا چلا جا جب گصہ نہیں آئے گا اگر ایک انسان گصہ کر رہا ہے دوسرا نہیں کرے گا تو وہیں پر ہی جھگڑا ختم ہو جائے گا اس پر ہمیں ستکر ماتا تو دوسرا جی مہارات کی آج یہی ٹوپک دے کر سمجھا رہے ہیں شہن شیلتہ اپنانی ہے وشال بننا ہے وشالتہ لانی ہے من میں یہ وشالتہ اس میرنکار پرک اسے مل کر ہی آئے گی اور شہن شیلتہ بھی اسی سے مل کر ہی آئے گی اس لئے سچے پادشاہ کے چرموں میں ہم ہمیشہ جوڑے رہیں اس کا احساس ہر پل بنائے رکھیں حد گروہ نے ہمیں جو اسی مرن دیا ہے ہم ہر پل اس میں ہی گوتا لگائیں اس کو ہی ہم کرتے چلے جائیں ہر سواس میں ہو سی مرن تیرا یوں بیٹ جائے جیون بیرا ساس سنگت جی پیار سے کہنا دھانی رنگار